یہ خود لکھ رہے ہیں اپنی کلمتیں ہیں اور اندو مطی کو جب پرماتمہ سچھکھنٹ لے کر گئے وہاں ستھ پرس کے تکت پرس کبیر جی ورازمان تھے اندو مطی نے کہا پربو یدی آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ آپ ہی پرماتمہ ہو تو میں اتنے پچڑے میں کیوں پڑھتی آپ سے بہنس کیوں کرتی تو پرماتمہ کہتے ہیں یدی میں بتا دیتا ترہ بس واسنہ ہوتا یہ سوئم لکھ رہے ہیں دیکھئے گا یہی سنت مط بہاگ ہے چار یہ دیکھئے گا ایک سو نواسی پرسٹ پہ دکھاتے پہلے آپ کو ایک سو نواسی پرسٹ پہ یہ سنت مط پرکاس بہاگ چار ہے آپ نے دو سو اکسٹ بہسٹ پڑھ دیا اب اور دکھاتے ہیں ایک سو نواسی پر اسی طرح رانی اندو مطی تھی جب اس کو کبیر صاحب سچھکھنڈ لے گئے تو اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ کبیر صاحب ہی ستپرس ہے کہتی ہے ہائے ہائے اگر آپ مجھے اتنا بتا دیتے کہ میں ہی ستپرس ہوں تو کیا میں آپ کی سیوا نہیں کرتی کہتے ہیں تجھے ویسواس نہیں آتا اب تو آ گئی ہے تو تیری مرضی کہ لے تیری مرضی ہے کہ لے اب دو سو چونسٹ پہ دکھاؤں یہ خود سے بکار کر رہے ہیں کبیر جی جو ہیں وہ ستپرس ہیں اندر مطی نے بتایا اب دیکھو اب دو سو چونسٹ پہ اور کلیر ہو گیا ست سنگی سامن سنگ جی سے پرسند کرتا حضور سنتوں کی پدوی کہاں تک ہے اب حضور سامن سنگ جی کہہ رہے ہیں ہماری بودھی اور اکل نہیں کہ ہم سنتوں کی پدوی کو سمجھ سکیں پھر بھی سنو رانی اندومتی کبیر صاحب کے سمیہ میں ہوئی تھی اندو بینا بیرا اندومتی کا جو ہوئی تھی پھر بھی جیسا پہلے کبیر صاحب مالک میں جا کے ویلین ہو گئے دیکھ ان کی اکل سامن سنگ کی کہتے ہیں پہلے تو کبیر جی چلے گئے اوپر مالک میں ستپرس میں ویلین ہو گئے جیسے بوند سمندر میں مل جاتی ہے ان کی چھوری ہے یا اور یہ اسی کو لیپا پوتی کر رہے ہیں کہتے ہیں پہلے تو کبیر صاحب مالک میں جا کے ویلین ہو گئے پھر رانی ہوئی جب رانی نے سچکنڈ میں جا کر کبیر صاحب کی پدوی دیکھی تو کہنے لگی مہراج یہ دی آپ پہلے بتا دیتے کہ میں ہی اکال پرس ہوں میں ہی ستپرس ہوں تو میں بھجن سمن کر کر کہ ورچ پریسان میں ہوتی کبیر صاحب انہیں اتر دیا تم کو اس سمیں بسواس نہیں آنا تھا ارے واہ ست سنگی سامن سنگ جی سے پرسن کرتا حضور سنتوں کی پدوی کہاں تک ہے اب حضور سامن سنگ جی کہہ رہے ہیں ہماری بودھی اور اکل نہیں کہ ہم سنتوں کی پدوی کو سمجھ سکیں پھر بھی سنو رانی اندومتی کبیر صاحب کے سمیں میں ہوئی تھی اندنو بنا برا اندومتی کا جو ہی تھی پھر بھی جیسا پہلے کبیر صاحب مالک میں جا کے ویلین ہوگے دیکھ ان کی اکل ساون سنگ کی کہتے ہیں پہلے تو کبیر جی چلے گئے اوپر مالک میں ست پرس میں ویلین ہوگے جیسے بوند سمندر میں مل جاتی ہے ان کی چھوری ہے یا اور یہ اسی کو لیپا پوتی کر رہے ہیں کہتے ہیں پہلے تو کبیر صاحب مالک میں جا کے ویلین ہوگے پھر رانی ہوئی جب رانی نے سچکند میں جا کر کبیر صاحب کی پدوی دیکھی تو کہنے لگی مہاراج یہ دی آپ پہلے بتا دیتے کہ میں ہی اکال پرس ہوں میں ہی ست پرس ہوں تو میں بھجن سمن کر کر کہ ورث پریسان میں ہوتی کبیر صاحب انہیں اتر دیا تم کو اس سمیں وسواس نہیں آنا تھا اب کیا کہہ رہے ہیں ان کی سوچ ہے پونہ آتمو رادہ سوامی پنتھ کی سوچ ہے کہ سچکند میں کیول پرکاس ہی پرکاس ہے وہاں بھگوان نراکار ہے اور آتمہ تو سچکند چلی جاتی ہے وہ ایسے ویلین ہو جاتی ہے جیسے بوند سمدر میں ان کی اکل دیکھو پتھر پڑ رہے ہیں کہتے ہیں پہلے تو کبیر صاحب جا کے ویلین ہوگے پھر اندرمتی جا کے ویلین یعنی بوند کی طرح سمندر میں سماغی اور پھر بتلائے کب وہ اب وہ بتلائے کب اکل کے چوروں یہ دیکھو خود کہہ رہے ہیں کہ اندرمتی نے وہاں کبیر صاحب کو دیکھا اور کہا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتے ہیں آپ ہی ست پرسو تو میں کیوں سمن کر کر دکھی ہوتی اب یہ تو سچائی ہے کہ کبیر ایس گوڈ کبیر ایس کمپلیڈ گوڈ یعنی پورن پرماتما ست پرس اور وہی سب کا سنچالک ہے اور وہاں آتما اور پرماتما بھن بھن رہتے ہیں ست لوگ میں تب ہی تو یہ باتیں کر رہے ہیں اب جیسے ایک سبد ہے کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے کبیر پرمیسور کی وانی ہے یہ اور یہ پورا رازہ سوامی پنٹ اس علدی کی گاٹھنے لے کر پنساری بن گیا اس کا اوپر یہ رازہ سوامی پنٹ چلا رہے ہیں اوپر سچکھنڈ ہے الکھ لوگ ہے اگم لوگ ہے اب دکھاتا ہوں آپ کو کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے اب سمیت تھوڑا رہ گیا اتنا ڈیٹیل سے اس کو نہیں بتا پاؤں گا یہ دیکھئے گا کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے پرمیسور کبیر صاحب جی بتاتے ہیں کہ ست لوگ میں ہے وہ پرماتما کام قود مدلوب بسارو سیل سنتو سکشما ست دھارو اور مد ماس متھت دھارو ہوگیان گھوڑے اسوار بھرم سے نعرہ ہے دو تی نتی بستی پاؤ آسن پدم جگت سے لاؤ کم بکر ریچک کروا پہلے مول صدھار کارج ہو سارا ہے مول صدھار یعنی مول کمل مگنیش جی کا جو واس ہے اس کا جاپ اس میں لکھا بھی ہے مول کمل دلچترب کھانو کلیم جاپ لال رنگ مانو مول کمل میں کبیر صاحب کہتے ہیں کلیم جاپ ہے اس کا گنیش کا اور وہ چار پنکھڑی کا کمل ہے دیو گنیش تاہرو پہ اتھانو ریدی سیدھی چمر ڈھولارو ہے سواد چکر سٹ دل وستارو برما ساوتری روپ نہارو اُلٹ ناگنی کا سرمارو تاں سبد اونکارا ہے اوم سبد ہے پھر کہے کہ اس سبد میں جو ان کی پوستکوں میں مکھے روپ پرشت پہ لکھا آئے وہاں پوستک میرے ہاتھ نہیں لگی میں رکھی یہ دکھاؤں گا آپ کو اور اس میں وہ سبد بتا رکھے ہیں جو یہ داس آپ کو دیتا وہ نام ہے اس میں لکھے پرماتلہ نے کہ ان کملوں کو یہاں تک ان منطروں سے کھولا جائے گا سنکیت میں گریب کبیر پرماتلہ سب منطروں کو جو داس آپ کو دیتا وہ کلیر کر رہے ہیں اس میں اور وہی گریب داس جی نے کلیر کر رکھا جو پرماتلہ سے پرابت ہوئے تھے آگے کیا بتایا ہے کہ سوڈس دل کمل کنٹ کے ماہی تے ہی مد بسے عبیدہ بھائی ہر ہر برم چور دھرائی وہاں شریم نام اچھا رہا ہے تاپر کنج کمل ہے بھائی بنگ مورد و روپ لکھائی نجمن کرتا جھانٹ کرائی سو نینن پچھوارا ہے کملن بھید کیا نروارا یہ سب رتنا پینڈ مزھارا آپ دیکھو کیا بتایا ہے کہ جو یہ کمل بتائے ہیں یہ تو اس شریر کے اندر ہے پینڈ کے اندر ہے شری پینڈ کہو انڈ کہو اور برمانڈ کہو یہ تو رتنا اس پینڈ شریر کے اندر ہے پھر کہتے ہیں ست سنکر ستگر شر دھارا اور وہاں ست نام اچھا رہا ہے اب ست گرو مل گیا وہ پھر ست نام دے گا دو اکھر کا اس کا پھر سیمن کرنا ہے اچھارن کرنا ہے آنکھ کان مخبند کراؤ انہد جھنگا سبد سناو دونوں تل اکتار ملاؤ تب دیکھو گل جارہا ہے چند سر اکے گھرلاو سسمن سیتی جہان لگاؤ تیر بینی کے سند سماو بہر اتر چل پارہا ہے گھنٹہ سنکھ سنو دھندوئی سینس کمل دلزگ مگھوئی اس کے اندر شریر کے اندر جو کچھ ہے وہ کال نے جو رچنا کر رکھی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پھر ایک سینسرار کمل ہے اور وہاں پر گھنٹہ اور سنکھ کی آواز آ رہی ہے یہ مہا سورگ میں اس کال کی بز رہی ہے تامد کرتا نرکھو سوئی بنک نال دھس پارہ ہے ڈاکنی ساکنی بہو کلکاریں جم کنکر دھرم دوتھ ہنکاریں ست نام سن بھاگے ساری کہتے ہیں اس آگے چلو گے تو یہ بونڈی بونڈی سکل کے آویں گے اور وہاں ست نام کا سمن کر دو اس کو سنتے ہی ڈانک ٹھوک جاؤں گے جب ست گرو نام اچا رہا ہے ست نام کا جو دو اکھر کا نام ہے اس کا جاپ کرنا ہے سوانسو سوانس میں گگن منڈل بچ ارد مک کویا گرمک سادو بھر بھر پیا نگرے پیسے مرے بنکیا جا کے ہی اندھیارہ ہے ترکوٹی محل ودیا سارا گھن ہر گرزیں بزے نگارہ لال برن سورنج اجیارہ چطور کمل منچار سبد انکارہ ہے ساد سوئی جن یہ گڑ لیا نو دروازے پر گٹ چینہ دس ماں کھول جائے دن دینہ اور جہاں کلپ رہا مارا ہے جہاں کفل بول ہیں تالہ لگ رہا بزر کواڑ ہیں آگے سیت سنے بھائی مان سرور پیٹھے نائی ہنسن من ہنسا مل ہو جائی ملے جو امی آہارہ ہے کنگری سارنگ بزے ستارہ اکثر برہم سن دربارہ دوادس بانو ہنس جیارہ سٹدل کمل منچار سبد انکارہ مہا سن سندھ بسمی گاتی بن ستگر پاوے نیواتی بیگر سنگ سرپ بہوکاتی جہاں سید اچیند پسارہ ہے اشتدل کمل پار برم بھائی دینے دوادس اچیند رہائی بائیں دس دل سہد سمائی یہ کملن نروارہ ہے اب پانچ برم پانچوں انڈ بی نو اور پانچ برم نی اکثر چینوں چار مقام گپت کے تہکینوں جامد بندی وان دربارہ ہے دو پروت کے سندھ نیہارو بھور گفاتا سندھ پکارو ہنسا کرت کیل اپارو اور تہاں گروون دربارہ ہے سیس اٹھاسی دیپ رچائے ہیرے پنے محل جڑائے مرلی بجت اکھنڈ صدائے تہاں سوہم جھنکارہ ہے سوہم حد تجی جب بھائی اور ست لوگ کی حد پن آئی یہ منطر جو ہے ہمیں پربرم کے بہور گفہ تک لے جائے گا اس کی حد واسماپت ہو جائے گی سوہم حد تجی جب بھائی ست لوگ کی حد پنائی اور اٹھت سگند مہا ادھکائی جا کو وار نپارہ ہے سوڈس بانو ہنس کو روپا اور بنا ست دھن بجے انوپا اب یہاں کیا بتاتے ہیں پرماتمہ یہاں ست لوگ کی مہیمہ یہ تھارس بتا رہے ہیں کہ واسطہ ست لوگ میں کیا ہے کہ جب یہ ست نام میں دو اکھر ہوتے ہیں ایک اوم اور ایک یہ دوسرا تو دوسرا جو منطر ہے یہ بہور گفہ تک آپ کو لے جائے گا پربرم کے لوگ کو پار کر دے گا تو اس کے ساتھ سنگ پرمنڈوں کو پار یہ ست نام کا دوسرا منطر کرائے گا پھر اس میں بتا کہ وہاں ست لوگ میں واسطہ وقتہ کیا ہے کہ وہاں ایک جیو آتمہ کے سریر کی اتنی روسنی ہوگی جیسے سولے سوریوں کا پرکاس ہو اور وہاں پرماتمہ کبیر جی کہ ست لوگ میں ایک روم کوپ میں کروڑ سوری ہے کروڑ تندرمہ ملا دے تو بھی روسنی پرماتمہ والی تیز ہے ایک روم کوپ کی اتنا نور ہے تو جیو وہاں زاکر کے جیو کا تو روپ بن جاتا ہے سریر تیز بنج کا سولے سوریہ جتنی اس کی کل روسنی بن جاتی اتنا تیزوں میں اب دیکھو سو ہم حد تجی جب بھائی سو ہم حد یعنی باؤنڈری سیما تجی جب بھائی ست لوگ کی حد پن آئی اٹھت سگد مہا ادکائی جا کو وار نہ پارا ہے سوڈس بانو ہنس کو روپا سولے سوریہ جتنا اس جیو کا روپ بن جاتا ہے اور بینہ ست دن بجے انوپا تہا انسا کرت چور سرب ہوپا اور ست پرس دربارہ ہے اب پرماتمہ کے دربار میں ست لوگ میں جیو آتمہ الگ سے ہے اور پرماتمہ الگ سے ہے اس میں پرماتمہ کبیر جی کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہنس جا کر کے اس کا سولے سوریہ جتنا تیزوں میں سندر سریر ہو جاتا ہے اے سناویرم اکائم شکرم اکائم ان کا تیزوں میں سریر بن جاتا ہے اس کے ناڑی نوڑی جنسوں میں سہا کام چیزڑید ہیں